جو دیش کا انھ داتا ہے جس نے اجادی کے بعد دیش کو انھ سے برپور کیا ہے اگر دیش کا انھ داتا آج گریبی کی حالت میں چاہتا ہے کہ اس کا کرج ماف ہو تو اس میں کیا غلط مانگ رہا ہے وہ کیوں ان کا کرجہ ماف نہیں ہو رہا آپ پونجی پتیوں کا کرجہ لاکھوں کروڑ ماف کرتے ہو ان کا پانچ پانچ دا دس لاکھ دو دو لاکھ آپ کرایا گریب مزدور اور کسان کا کیوں نہیں کرتے ہو میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا روز کی ان کی کھانی گلت باتیں بول کر پوری بہبونیاد باتیں بول کر ہمارے ایک مہنٹی کسانوں کو ہمارے انہ داتوں کے ساتھ یہ انہائیت کرنے پہلے یہ بتائے آپ نے جیسا بولا ہے ہم آپ کا سنگمان کرنا ہماری ڈیوٹی ہے اور ہم کریں گے اور آپ آستے کسٹوڈین ہو آپ کی ہر بات پہ مانیں اور سر میں نے بسٹ میں فیسیکل ڈیفیسٹ کے بارے میں بولا ہے گر رہی روپے کی قیمت کے بارے میں بولا ہے پٹرول ڈیجل سے زیادہ قیمتوں کے قارن بڑھ رہی مہنگائی کے بارے میں بولا ہے گریبوں کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں دیا گیا وہ بولا ہے دلیت ورک کو اگنور کیا گیا ہے مہلاہوں کو اگنور کیا گیا ہے لگ بگ پورے دیش کو کچھ سراجیوں کو بھی ان کو بھی دیا نہیں گیا صرف پولٹیکلی لبایا گیا ہے ان کو کچھ نہیں ملا ایکچولی میں تو اس کے بارے میں بولا ہے میں پورا کوشش کر رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اور رہوں گا جو بولوں گا وہ قانون کے دائرے میں رہتا ہوں پچھلے مانیہ سپیکر صاحب آج دیش شریمان راہل گاندی جی کے طرف دیکھ رہا ہے بھلگ لگ ورک کے لوگ ان کو آ کر مل رہے ہیں اور اپنی سمجھ سے آئیں بتا رہے ہیں اور کل کسان آرگینائیزیشنز اکٹھی ہو کر ان کے پاس آئی اور انہوں نے اور انڈیا آلائنس نے کی طرف سے اپنا پورا ان کی جو ڈیمانڈز ہے اس کا بھروسہ دیا ہے اور انڈیا آلائنس کانگرس پارٹی آج کسانوں کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے ساتھ ہے ان کے پورا پورا ان کے ساتھ پڑا مانیہ سپیکر صاحب کسان مانگ کیا رہے ہیں بجٹ میں وہ چیزیں نہیں آئی کسانوں سے وعدہ کیا گیا تھا جب یہاں ایزیٹیشن ہوا جس میں سات سو چھتیس لوگ مرے شہید ہوئے پنجاب سرکار کانگرس کی سرکار جس میں میں مکہ منتری تھا سات سو چھتی پرواروں کو نوکریاں دی گئی جتنے لوگ ایزیٹیشن میں مرے سب کو ہم نے نوکری دی اور سات میں پانچ لاکھ رپیہ ان کے پرواروں کو کمپنسیٹ کیا لیکن آج تک کے اندر سرکار نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں مانیہ سپیکر صاحب آج کسان وہ چیز مانگ رہے ہیں جس کی کے اندر سرکار نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کیے لکھتی کہ ہم آپ کو ایم ایس پی کی لیگل گرانٹی دیں گے کیوں نہیں دی جا رہی اور کسان چاہتا کیا ہے تیٹکے کرے اور یہ جب غلط بول رہے ہیں ٹوٹلی بے بنیاد بات بول رہے ہیں پاتوں کے اوپر چنی جی لوگوں کو برحمت کرنے کی کوشش کریں اس کو اتنٹی گیر کرنا اوشک ہے یہ غلط باتیں بھول کے لوگوں کو گمرا کرنا یہ چنلتی کانگرس اور یہ انڈی علیہ السلام کی روز کی ان کی قانی لوگوں کو غلط بول کے لوگوں کو برمیت کرنا اور بے بنیاد باتوں کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے ان کو قرانت آتھنٹیٹ کرنا چاہیے اور مات بھی مانگنی چاہیے کہ غلط باتیں بول کر پوری بے بنیاد باتیں بول کر ہمارے مہنٹک کسانوں کو ہمارے انہ داتوں کے ساتھ یہ انہائی کر رہے ہیں پہلے یہ بتائیں سپیکر صاحب میرا سپیکر کوئی بات نہیں سپیکر صاحب اگر کسان دیش کا کسان جو دیش کا انہ داتا ہے جس نے اجادی کے بعد دیش کو انہ سے برپور کیا ہے اگر دیش کا انہ داتا سر آپ بیٹھ جائیے پلیز اگر دیش کا انہ داتا آج گریبی کی حالت میں چاہتا ہے کہ اس کا کرج ماف ہو تو اس میں کیا غلط مانگ رہا ہے وہ کیوں ان کا کرجہ ماف نہیں ہو رہا آپ پنجی پتیوں کا کرجہ لاکھوں کروڑ ماف کرتے ہو ان کا پانچ پانچ دس لاکھ دو دو لاکھ آپ کرایا گریب مزدور اور کسان کا کیوں نہیں کرتے ہو میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں کیا اپتی ہے اور سپیکر صاحب چار ابھی راہل جی نے کہا تھا کہ آپ کسانوں کو خالستانی کہتے ہو میں بتاتا ہوں چار ان سے لگا کر چار کسانوں کو اس لیے اندر کرنے دیا گیا کہ وہ دھرنے پہ بیٹھے تھے کیا یہ نہیں کیا یہ خالستانی کہنے والی بات نہیں ہے اور سپیکر صاحب آپ کو کیا پتی ہے آپ کو کیا پتی ہے مانے صدیشت جو آپ بول رہے ہیں اس کے پرمان بھی پرستوب کر دینا میں ان کی لائے ایک دمانڈ آؤ ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں ان کا اروپ ہے میں ان سے اروپ ہے کسان اروپ کی وجہ سے وہ بات کو یہ authenticate کریں کسان دھرنے کے لیے کسان ایجیٹیشن کے لیے سب کریں گے بول دیا ان کو authentique کریں گے بول دیا ان کو authentique کریں گے بول دیا ان کو authentique کریں گے یار چندے ہی کیوں دھکھ رہا ہے آپ کو بولنے دو یار اسے ان کو غلط اینے سے لگائے یہ بولا ہے اس کو authenticate کریں نیچو ان کی اوپت آپ من کی کیاڑوائی کی جائے آپ کیا تو بولنے نہیں دے رہے آپ جو تتھے بول رہے ہیں سدن میں بول رہے ہیں میں یہ نویزن کرنا چاہتا ہوں کہ کسان سر کسان پردان منٹری جیسے ملنا چاہتے ہیں سنسدیے کارمنٹری جیسے سنسدیے کارمنٹری جیسے سر سر یہ سر پارلیمنٹری سسٹم سب کمالے میں ایک دوسرے کو پارٹ پرانے کا نہیں ہے سنو سر دیکھیں سر جب میمبر بول رہے ہیں جب ایک میمبر بات بول رہے ہیں اور وہ غلط اگر بات بولتا ہے یہاں سب ایک منٹری کیبنٹ منیسٹر جو منٹرہ لائک کو سنبھالا اور سنبندیت کے وشے کو جان کر رکھتا ہے انہوں نے بولا کہ اگر آپ نے الیگیشن لگایا اس کو authenticate کرنا چاہیے اس میں یہ کیوں کرے ہو گئے مجھے سمجھ میں نے آیا یہ پارلیمنٹر سسٹم ہوتا ہے اگر کوئی میمبر غلط بیان دیتا ہے تو یہاں سے تریجری بینچ سے اس کو authentication مانگنا یہ تو ایک پرمپرہ ہے یہ پورے کانگریس بنا کیوں کرے ہو گئے اور ویسے بھی اس صدر میں اتنا بڑا جھوٹ بولنا وہ تو پہلا مکہ منٹری میں تھے کیوں غلط بات رکھا ہے پریویلیج میں اس کا ریفر ہونا چاہیے انہوں نے غلط بات اس صدر میں رکھا ہے اور گھومڑا کرنے کا کوشش کیا ہے یہ غلط بات ہے اس کو بیجے پی اور پورے صدر کے اور سے پان کرتا کہ یہ پریویلیج میں میٹل ریفر ہونا چاہیے ایسا صدر کو گھومڑا ہوا میں بات کرکی آپ صدر کو آپ غلط ڈیریکشن میں نہیں جاتے سکتے ہیں غلط بات نہیں بول سکتے یہاں پہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب کسان کسان بردان منٹری جی کو سرکار کو ملنا چاہتا ہے وہ پنجاب سے چلے ہیں اور ان کو ایک منٹ آپ کے بولے ہیں سپیکر صاحب سپیکر صاحب یہ انٹر چاندے کا بچھا ہے it is not authenticated in parliament so he is not aware of the fact he should withdraw کیا بولنا یہ آیا ہے سر سودیف داب آوت سینئر آدمی ہے میں ان کا عجیت کرتا ہوں لیکن سپیکر کا ڈائریکشن ایک سو پندرہ ایک دو تین چار وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی میمبر یدھی غلط کرتا ہے تو یا تو منتری یا میمبر اس کو صدار سکتا ہے اور اس سپیکر اس کو کہا سکتے ہیں authenticate کرنے کے لئے اس لئے اس رول کے بارے میں سودیف داب کو پتا ہونا چاہیے اور وہ authenticate ان کو کرنا ہے یہ رول کا تاس ہے اور اس رول کے حدار پر ان کو authenticate کرنا ہے سودیف داب آنے جی سودیف داب آنے جی سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب آپ کا بہت سمیں ہو گیا آپ کی پالٹی کا سمیں سمیں آپ کو جائے گا ان کا سمیں کاٹنے کے بعد بات کر رہا ہوں ان کا سب کا سمیں کاٹنے کے بعد بات کر رہا ہوں مجھے دکت دی ہے آپ کی پالٹی کا سمیں ہو گیا سپیکر صاحب سپیکر صاحب میرے گروہ کی بانی ہے میرے گروہ کی بانی یہ کہتی ہے کہ جے کو بولے سچ کودا جل جاوئی جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے جب کل سچ بولتا ہے میں کسانوں کی بات کر رہا ہوں میں مجدور کی بات کر رہا ہوں اور یہ لوگ مجھے بولنے نہیں دیتے کیا دشمنی ہے تمہاری کسانوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے تمہاری کسانوں کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب کسان کرسان سرکار سے ملنے کے لیے دلی کے لیے آئے یہ بجٹ کا وشے نہیں ہے سر بجٹ کا وشے اس لیے ہے کہ ہمیں کرجہ معافی چاہیے اس کے لیے میں بول رہا ہوں بجٹ کے بول رہا ہوں کہ کرجہ معافی چاہیے اور جو لوگ یہاں کوئی کسے ملے نہیں ملے یہ تو میرے اپیش سپیکر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا راستہ کیا ہم ہندوستان میں نہیں ہیں پنجابی کہ ہریانہ میں پکا بیری گیلڈ لگا دیا گیا کنکریڈ کا اور کسانوں کو دلی تک نہیں آنے دیا جا رہا ہے اور ہریانہ پولیس نے کسان کے گوڑی مار کر سامنے سے مارا ہے آج تک کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسان آپ کا دشمن کیوں ہیں فیکر صاحب ٹھیک اگر آپ چاہتے ہو میں نہیں میں نہیں چاہتا آپ بجٹ پر بولتے رہے ہیں ہیڈ LIKE ایسی اگر آپ چاہتے ہو میرے ہیں چاہتے ہو شاہتاز ہے